اسلام علیکم ویورز ویڈیوٹیو چینل اسمان مدنی آج میں آپ کو لازکس 40 ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو دوں گی اس کے بینیفٹس کی بات ہوگی سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہوگی اور کون سے پیشنٹ کو یہ ٹیبلٹ یوز کروائی جاتی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی but first of all it's a request to all of you please like share and subscribe my channel and click the bell icon to receive every new notification of our ویڈیو چلتے ہیں انفرمیشن کے طرف لازکس 40 ایم جی ٹیبلٹ یہ کیا ہے فیوراسمائیڈ ہے یعنی اس کا فرمولا فیوراسمائیڈ ہے فیوراسمائیڈ اس کی کمپوزیشن ہے سیلوریٹک انٹی ہائپر ٹینسٹیف ڈرگ کے طور پر یہ کام کرتی ہے یعنی it's like an انٹی ہائپر ٹینسٹیف ایجنٹ اور اس کو بنانے والی جو کمپنی ہے وہ ہے سن آفی اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی کنڈیشنز ہیں یا ایسی کون سی وجوہات ہیں مریضوں میں کیا دیکھا گیا ہے جس بیسس پہ اس ٹیبلٹ کی ریکمنڈیشن کی گئی ہے فرسٹ آف آل ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہائپر ٹینسٹیف ہائپر ٹینسٹیف کیا ہوتا ہے جس میں بلڈ کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہائپر ٹینسٹیف یہ ایک بیماری ہے جو کہ بہت سارے مریضوں میں دیکھی گئی ہے مریض جو ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں سم ٹائم یہ کچھ کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا سم ٹائم کوئی آپ نے سٹریس لیا ہو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو جب بھی آپ کا بلڈ پریشر کم نہ ہو رہا ہو کسی بھی میڈیسن سے تو اس دوران یہ والی میڈیسن ریکمنڈ کی جاتی ہے اور اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ بار بار یونینیشن ہوتی ہے یعنی کہ پشاب بار بار آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ پریشر کا لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایڈیما جس میں کیا ہوتا ہے ایکسیس فلوڈ ان یور باڈی یعنی آپ کے جسم میں جو ہے وہ کہیں بھی پانی پڑ جاتا ہے پانی پڑ جانے کی وجہ میں کوئی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ گردے میں پانی پڑ جاتا ہے پھپڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے گٹنے کے اندر پانی پڑ جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ میڈیسن ریکمنڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کنجسٹیو ہارڈ فیلیر اس میں کیا ہوتا ہے جو دل کے پٹھے ہوتے ہیں یا جو دل کے اعزاء ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں ان میں اور بھی کنڈیشنز دیکھی گئی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دل کے پٹھے ہوتے ہیں وہ یا تو بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یا وہ بہت زیادہ لوز ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہی اور دل اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک طور پر نہیں کر رہا ہوتا یعنی بلڈ کو سک نہیں کر رہا ہوتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہارڈ فیل ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کے لئے بھی یہ میڈیسن رکمنڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو پشاب کا عمل ہوتا ہے وہ رک رک کے آ رہا ہوتا ہے کافی ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر کا جو لیول ہے وہ نارمل رینج میں بھی نہیں ہوتا لیکن ان کا جو یورینیشن کا پرابلم ہوتا ہے یعنی ان کو پشاب رک رک کے آتا ہے یا ان کے گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ میڈیسن رکمنڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ پلموناری اڈیما یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بوڈی میں جو ہمارے لنگز ہیں یعنی جو پھپرے ہیں پھپروں کے اندر پانی ہو جاتا ہے اور یہ کافی سویر کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہمارے لنگز مکمل طور پر ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بھی اس میڈیسن کو ریکمینڈ کروایا جاتا ہے اور بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹرکرینیل پریشر یعنی آپ کے دماغ پہ اگر کسی چیز کا بھی پریشر ہے دائمی دماغ پہ یا درمیانی دماغ میں کسی بھی قسم کا جو ایکسٹرنل پریشر ہوتا ہے دیو ٹو ہائپرٹینشن بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی پریشر ہو سکتا ہے چاہے وہ بلڈ کا پریشر ہو تو اس کنڈیشن میں بھی اس میڈیسن کی ریکمینڈیشن کروای جاتی ہے اور یہ میڈیسن جو ہے وہ ان دا ہول جو بلڈ کے ایشیوز ہوتے ہیں بلڈ کے پریشر کے ایشیوز ہوتے ہیں ان کو نارمل رینج میں لاتی ہے دیو ٹو دا ایکسکریشن آف یورین تو کیڈنی اس کیڈنی کے ذریعے جو ہے وہ جو یورینیشن ہوتی ہے وہ بار بار آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو بلڈ کا پریشر ہے اس کا لیول نارمل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہائپر کیلسیمیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو کیلشیم کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے سم ٹائم انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ انٹیک آف کیلشیم لے بھی رہا ہوتا ہے لیکن آلڑی بھی اس کی باڈی میں کیلشیم کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پتھری بن جاتی ہے پتھری آپ کے پتے کے اندر بھی بن جاتی ہے آپ کی کیڈنی کے اندر بھی بن جاتی ہے اور اس کنڈیشن کو کیڈنی سٹون بھی کہتے ہیں جب بھی کیلشیم کا لیول زیادہ ہوگا باڈی کے اندر اس کے لیول کو نارمل رینج میں لانے کے لیے بھی یہ میڈیسن ریکمنڈ کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے جسم میں سوڈیم کا لیول زیادہ ہے تب بھی اس میڈیسن کی ریکمنڈیشن کی جاتی ہے کیونکہ کیلشیم اور سوڈیم جن کا لیول جو ہے وہ نارمل رینج میں رہنا بہت ضروری ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ عمر کے افراد ہوتے ہیں ان میں کیلشیم سوڈیم یا یہ جو ہائپر ٹینشن کے یہ جو چیزیں آ جاتی ہیں یہ ان میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر یہ میڈیسن ایسے افراد کو ریکمنڈ کی جاتی ہے اور گھٹنوں کے ایشیوز بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ باڈی میں اور سوڈیم زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ ایسی کنڈیشن ہیں جس میں یہ میڈیسن پریسکرائب کی جاتی ہے اور مریضوں کو اس سے کافی فرق پڑتا ہے خاص طور پر بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کافی اس سے بینیفٹ ملتا ہے اب یہ تھی ایسی کنڈیشن جس میں یہ میڈیسن یوز کروائی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ میڈیسن یوز کی جائے تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو پہلا جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس میں ہائپر سینسٹیوٹی کا رییکشن دکھا گیا ہے یعنی کہ سکن کے اوپر کوئی بھی آپ کو الرجی نمودار ہو سکتی ہے اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے آٹو ٹاکسیسٹی یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو ہے وہ اس میڈیسن کا اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو جو سننے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ بلرڈ ویئن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی آنکھوں کا دندلہ پاند نہ ہو سکتا ہے یا آپ کو مکمل طور پہ نظر نہیں آسکتا یا جو بلرڈ ویئن ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سلو ہوتا ہے یعنی آپ کے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نید نہیں آسکتی بیچہ نہیں ہوتی ہے ماؤت جو ہے وہ برائے ہوتا ہے یعنی آپ کا موہ خشک ہو جاتا ہے اور سوڈیوم کی جو مقدار ہے باڈی میں وہ لو ہو جاتی ہے یہ سب دیکھا گیا ہے اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس میں اور جو اس کا جو پاورفل سائیڈ افیکٹ ہے وہ آٹو ٹاکسیٹی ہے یعنی کچھ پیشنٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے لیکن کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت سننے کی مکمل طور پر ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے اس میڈیسن کا جو کم ہی مریضوں میں دیکھا گیا ہے لیکن لیول پر دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ تھے اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسمان مدنی چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ